موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے اہم عدب دیکھیں آپ کیسی بیمار کی عدد کریں تو اس میں عدب آپ ضرور اختیار کریں اس کی کیا عدد ہے دیکھیں ایک ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت اونچے درجے کے صوفیہ میں سے ہیں محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائی تھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچہ مقام عطا فرمایا تھا اس لیے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے اس لیے کیا ہوا کہ بیماری کے دوران آیادت کرنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا یعنی کہ لوگ ان سے ملنے ان کی آیادت کے لیے آتے جا رہے تھے رکھی نہیں لے کیونکہ لوگوں کو ان سے محبت ہی پہنٹی لوگ آ رہے تھے خیلے پوچھ کر واپس جا رہے تھے لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو کیا ہوا کہ وہیں جن کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحیم اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب واپس جائیں تو میں اپنے ضروری کام کو بلا تفلوف انجام کے لیوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلا لوں مگر وہ صاحب تو ادھر کی باتیں کرنے لگیں جب بہت زیادہ دیر ہو گئے تو کیا ہوا کہ وہ شخص جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو آخر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحیم اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا دیکھیں بھائی یہ بیماری تو اپنی جگہ تھی مگر آیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے نہ مناسبت دیتے ہیں نہ آہاں پر خیال کرتے ہیں نہ آیادت کیلئے جاتے ہیں اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت یقیناً آہ ان آیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کرتوں تاکہ آئندہ کوئی آیادت کے لیے نہ آئے وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا میری کی وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے آخر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں دروازہ تو بند کر دو مگر باہر جا کر بند کر دو یعنی کوئی یہ اس طرح کہاں اندر رہ کر نہیں باہر جا کر لیں ان کا بیپ جائیں اور باہر دروازہ بند کر دیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف انہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں تو غبادین عزرات اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں آپ آیادت کریں کسی بھی مریض کی آیادت کریں آپ آیادت ضرور کریں لیکن اس میں کیا ہے آپ آداب کا خیال کریں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں بھی یہ باتیں کر چکا ہوں کہ مریض کا آیادت کے لیے جائیں تو اس میں آداب کا خیال لکھیں اس میں بھی یہ میں بات کروں گا کہ دیکھیں جب آپ آیادت کرنے کے لیے جائیں تو آیادت آپ ایک مختصر رکھیں اور ایسی ایفیکٹیف رکھیں نہیں اثر انداز ہو دوسری چیز یہ کہ آپ اس ٹائم اس کا ایک ٹائم ایسے مقرر کریں جب آپ کو بیمار بندہ جو ہے وہ آسانی سے اس تک آپ پہنچ جائیں آپ جو ہے اس کے آرام کرنے کے وقت یا ایسے وقت میں جس ٹائم وہ مشغول ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کسی کے اور کے ساتھ اس ٹائم جو ان کو پریشان کرنا یہ اس کے آیادت کے عدب کے خلاف ہے لہٰذا آپ آیادت کریں لیکن اس میں یہ خیال بھی رکھیں کہ کہیں میری وجہ سے جو ہے وہ اس بیمار بندے کو کسی کے زندگی کوئی تقلیف تو نہ اٹھانی پڑے الٹا یہ کیا ہوا کہ یہ عبادت کی بجائے جو ہے بے گناہ ہو جائے اور آپ کی وجہ سے جو ہے دوسرا بندہ پریشان رہے اسی واقع میں دیا کہ ایک آدمی جن سے اتنی محبت ہی کہ ان کے بعد جن کر بیٹھ دیا حالانکہ وہ کیا ہوا کہ تنگ آگئے سے کہ یہ جائے تو میں اپنا جو ہے کام بہت سارے جو ہیں وہ نبٹ آنوں لیکن آکھے پر ساہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر دیں لیکن باہر جا کر بند کر دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ وہ بندہ جو بیمار ہیں وہ ان سے پریشان ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جو کام ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے اسی لئے ہم نے ان کو کہا کہ دروازہ باہر سے بند کر کے جائیں تاکہ اور کوئی نہ آئے اپنے معاملات جو ہے وہ سمیٹھیں تو ہم سب کو چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے ہیں دیکھیں آیادت کے لئے ہم ضرور چاہیں لیکن آیادت میں جو ہے ہم جو بیمار بندہ ہے یا ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کا بھی جو ہے عرب ان کا بھی ہے لحاظ رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں ان کے تو وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے خدمت کرنے یا آپ کو ان کو تکلیف دینے لگ جائیں یعنی زرور سے زیادہ بیٹھ جائیں یا آپ آیادت کریں اگر آپ آیادت کے دوران اگر آپ کو بیمار شخص آپ سے نہیں مل پا تھا تو آپ اس کے لئے بھی ایسی دعا کر دیں تو وہ بھی آپ کی جو ہے وہ آیادت ہو جائے گی اور آپ چاہیں کہ اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ فلا شخص جو آپ کے آیادت کے لئے آئے تھا تو اس طرح بھی جو ہے ان کی آیادت جو ہے وہ جائز ہوگی لہٰذا یہ کہ آیادت کرنے کے دوران آپ آدھات کو جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں اس سے کسی کو کوئی بیمار آدمی کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توبیق عطا فرمائیں آمین یارباللہ خوادین اصرات اگر آپ کو اچھ کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں شان کو دوانا بلکل بھی مت مولے لیکن نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملیں تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی